اسلام علیکم تازہ ترین سیٹلائٹ تصویر پر نظر ڈالی جاتا ہے پنجاب کے بیشتر مقامات پر موسم صاف دکھائی دے رہا ہے گزشتہ رات سے آج صبح کے دوران بھی بہاول پور بہاول نگر ویہاڑی لودرہ ملتان لاہور سہیوال فیصل آباد کے بعض مقامات پر گہری سے شدید دھوند بننے کی اطلاعات مصول ہوئیں دوپار سے پہلے ہی یہ دھوند چھٹ گئی تھی اور دن میں دھوپ کھلی رہی آج بھی شمال مشرقی اور مشرقی پنجاب کے علاقوں میں شمال شمال مغرب کی ہوایں چلتی رہی ہیں امید ہے کہ یہ ہوایں آج رات سے کل کے دوران بھی ہلکی سے متدل نویت کے ان علاقوں میں چلیں گے جبکہ جنوبی اور وسطی علاقوں میں یہ نارمل سے ہلکی شدید کی رہ سکتی ہیں البتہ نمی بڑھے ہونے کے سبب یہاں پر جو ہے آج رات سے کل کے دوران بھی بعض مقامات پر جس میں بہاول پر ملتان مظفرگڑ ویہاڑی لودرہ بہاول نگر سہیوال لاہور فیصل آباد توپر ٹیک سنگ جھنگ کے ازلائے شامل ہیں ان علاقوں میں بعض مقامات پر دھوند بننے کا عمل ہو سکتا ہے لیکن دن میں ہوایں چلیں گی تو یہ جلد ہی چھٹ جائے گی یہ سلسلہ امید ہے کہ انیس اور بیس کے دوران بھی دیکھنے کو ملے گا بیس سے ہلکے بلکے بادل آپ کو پنجاب کے مختلف مغربی اور شمال مغربی لاکوں میں داخل ہونا شروع ہوتے رکھائی دیں گے اور اکیس کو یہ پنجاب کے زیرتر مقامات پر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے بائیس سے ان بادلوں میں کچھ شدت آئے گی امید ہے کہ بائیس سے تئیس کے دوران پنجاب کے جنوب سے لے کر شمال تک بادل بنیں گے ریم جھم بودہ باندی کے امکانات رہیں گے چند ایک مقامات پر ہلکی پھلکی بارش بھی ہو سکتی ہے پھر ممبرز کہتے ہیں کہ آپ نے تو بارش کا کہا تھا ہلکی پھلکی بارش کا کہا ہے کسی بڑی بارش کی امید زہر نہیں کر رہا پہلے بتا رہا ہوں کہ ریم جھم بودہ باندی یا ہلکی پھلکی بارش کے امکانات بن سکتے ہیں مطلب ایک سے تین میلی میٹر تک بارش کی بچھاڑیں کہیں پر جو ہے وہ پڑھ سکتی ہیں کچھ جنوب مشرقی مشرقی پنجاب کے علاقوں میں جس میں بہاول پور رہیم یار خان اس کے علاوہ بہاول نگر کی ازلاش حاملیں یہاں پر کچھ نمی کی سپورٹ ہونے کے سبب اگر گھر چمک کے بادل بن گئے تو یہاں مختصر دورانی کے لیے تیز بچھاڑیں پڑھ سکتی ہیں لیکن زہر تر مقامات پر جو بارش ہوگی وہ زیادہ نہیں رہے گی اکثر مقامات پر یہ بادل جو ہے وہ سایہ فگن تو ہوں گے گزرتے بادلوں سے ہمجھیں بھونڈا باندھی بھی پڑھ جائے گی لیکن وسیع پیمانے پر بارش بھاری بارش ہو ایسی امید نہیں ہے یا ایسی بارش ہو جس سے کسان بھائیوں کو کوئی فیدہ ہو سکے ایسی بارش کی امید بھی نہیں ہے اگر دسمبر کے آخر تک دیکھیں تو فیلحال پنجاب میں کوئی بڑا سلسلہ آتا دکھائی نہیں دے رہا جس کا سبب پاکستان پر خوشک ہواوں کا راج برقرار رہنا ہے فیلحال عالمی مسمیاتی عوامل پاکستان میں کسی بڑے سلسلے کی طرف اشارہ نہیں کر رہے آنے والے دنوں کے دوران بھی کوئی بڑا سلسلہ سرانداز نہیں ہونے جا رہا جی اویو دسمبر کے آخر تک ایک بار پھر یہ آگے نکل جائے گی اس کا پھر چکر ہوگا تقریباً وسط جنوری کے بعد اس کے بعد کوئی امید کی جا سکتی ہے جنوری کا پہلا ہاف بھی امید یہی ہے کہ کوئی بڑا سلسلہ سرانداز نہیں ہو سکے گا کمزور سلسلے آتے جہاں رہیں گے رمجم بھونہ باندھی ہوتی رہے گی جب تک کوئی بھاری برف بھاری شمال علاقوں پر نہ ہوئی تب تک سال کی کوئی بڑی سردی کی لاہر سرانداز نہیں ہو سکے گی البتہ نمی بڑھنے سے دسمبر کے آخری دنوں میں دھوند کی شدت بڑھ سکتی ہے جس سے درجہ حرارت میں کمی دیکھنے کو میرے گی اور تھانڈ کی شدت میں اضافہ دیکھنے کو میرے گا فرحال اگلے دو دنوں کے دوران خطہ پوٹھوار بلائی پنجاب مغربی جنوب مغربی پنجاب میں بھی بعض مقامات پر کورا پڑھنے کے امکانات موجود ہیں